بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے فی جابز کے حالے سے جو جنرل سائنس کا پورشن تھا اس کو سٹارٹ کیا تھا تو جنرل سائنس میں ہم نے پہلے آسٹرانومی کے حالے سے بات کی تھی پھر انوائرمنٹ کے حالے سے بات کی تھی پھر انسان کے اندر جتنے بھی آپ کے دیجسٹری سسٹم ہے آپ کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے ریسپریٹری سسٹم ہے کوئی بھی آپ جتنے بھی سسٹم انسان کے ہوتے ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کیے تھے آج ہم نے کہنا ہے جی پودوں کے حالے سے کون کون کوئی کوئسن آپ کے بن سکتے ہیں پودوں کے حالے سے درختوں کے حالے سے جو کوئسن بن سکتے ہیں وہ انشاءاللہ تلاج ہم کور کرنے کوشی کریں گے چلتے ہیں وائٹ بورڈ پر چھوٹا سا ٹاپک ہوتا ہے بڑا سیمپل سا آسان سا ٹاپک ہے اگر آپ کو اس کو سمجھنے کے دیکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تلاج آپ کے سارے کوئسن ٹھیک ہو جائیں گے دیکھیں یہ آپ کا پودا ہے یہ اس کی جڑے ہیں جڑنا ہوں تو یہ ایسے سٹارٹ ہوتا ہے پودا ٹھیک ہے اور یہ آپ کا اس طرح تھا یہ درخت بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا درخت ہے یہ پودے کا آپ کا پودے صرف درخت بن گیا ٹھیک ہے اب اس کے والے سکویسن آپ کو کون کون سے پوچھے جا سکتے ہیں فرسٹ آف آل اس کی پوچھے جانے یہ مومنٹ پودوں کے اندر مومنٹ کون کون سے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن ایک ہوتی ہے ٹرانس لوکیشن ایک ہوتی ہے ٹرانسپائریشن اس کے بعد پودے پہلے آپ کو کچھا جائے گا ہے پولی نیشن کیا ہوتی ہے اس کے بعد قویشن پوچھے جائے گا فلار کے والے سے پھول کیا ہوتا ہے پھول کے ناری سام فیمیل میل پارٹس بغیرہ وہ کون کون سے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دن شاء اللہ دو سے چار منٹ میں سارا کلمریٹ سمجھا دیتا ہوں اب یہ آپ کو سمجھا جائے گی پہلے بات کرتے ہیں اس کی تین طرح کی موومنٹس کی فرس طرح جو موومنٹ ہے یہ زمین سے پانی کو جذب کرے گا نیوٹرینٹس مگرہ کو جذب کرے گا اور پودے کے تمام حصوں میں پنچائیں گے اور یہ جو موومنٹ ہوتی ہے پانی یہاں سے پودے کے اندر موو کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن ٹرانسپورٹیشن ٹرانسپورٹ کرنا باہر سے چیز جیسے بس ہوتی ہے باہر سے پسنجر کو اٹھایا اندر پٹھایا اور اس کو اوپر اس کی منزل تک پنچا دیا یہ کس کے ذریعے ہوتی ہے یہ ڈیفیوئن کے ذریعے اور یہ جو پائپ ہوتی ہے جس کے اندر سے پانی گزرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں زائلم یہ تین قیسٹن آپ کے ٹرانسپورٹیشن کے والے سے پوچھے جائیں گے اس کے بعد آتا ہے ٹرانسپورٹیشن ٹرانسپورٹیشن جیسے ہوتی ہے صرف ٹرانسپورٹیشن کو چینج کرنا باہر سے کچھ چیز نہیں لینی ٹرانسپورٹیشن آپ نے پانی اور نمکیات باہر سے لیئے تھے نیوٹریانٹس بغیرہ آپ ٹرانسپورٹیشن صرف ٹرینج کرنا ہے مینط کے اندر سے ہی چیز کو پکڑنا اندر ہی رکھنا ہے صرف اس کی جگہ تبدیل کرنی ہے باہر سے کچھ چیز آپ کی نہیں یعنی نہ کوئی چیز باہرانی نہ کوئی چیز اندر سے باہر جانی ہے پتوں میں پتوں کی خوراک تیار ہوتی ہے پتوں میں تیار ہوتی ہے پتے خوراک جو تیار کرتے ہیں فوٹو سینٹیسیز کے ذریعے سے پتوں کے ذریعے پتوں کے اندر داخل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور فوٹسنسی کے لئے خوراق تیار ہوتی ہے جو خوراق تیار ہوتی ہے اس خوراق کو پودے کے تمام حصوں میں پنچانے کا ملکہ کہتے ہیں ٹرانس لوکیشن مین کے اندر سے ہی پکڑی اور تمام حصوں میں پنچانے دی مین کے ٹرانس پورٹیشن سے اُلٹ جانا ہے ٹرانس پورٹیشن نیچے سے اوپر کو جا رہا ہے اور ٹرانس لوکیشن اوپر سے نیچے کو آ رہی ہے یہ ہوتی ہے فلوئیم کی مدد سے fooem کی مدد سے یہ کوئیسن آپ سے پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹرانس پایراسن sink ا imprisoned transpiration transpiration جو ہے نا یہ ہے جی پودے کے پتوں سے پانی کا بخارات بن کر باہر نکل جانا بخارات بن کے پانی کا اڑنا پودے کے پتوں سے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں reprise اٹ پر بٹین تو نہیں آخر اپنے جو پودے کی اس کے بعد بعض بات کہتے ہیں جی پودے کی pولیننیشن کی pmpre پولینیشن کیا ہوتا ہے pальным تیласی سمجھ لیں کہ جیسے جانور اور انسانوں میں سیکس ہوتے نا جی جوز ہوتی ہے پودے کا اندر ہیں تیہ میں ہیں روح میں ان پسہ لیے ہیں آپ کے پاس پھول ہے آپ کے پاس پھول بنا لیتے ہیں ٹھیک یہ ہمارا پھول ہے جی ٹھیک ہے جی تو یہ جو پھول ہے نا جی پھول کے دو اسے ہوں گے اوپر آپ کیوں گی پیٹلز یہ نیچے آپ کی سیپلز ہوں گی پیٹل جو آپ کی کلر فول پارٹ ہوتا ہے اس کو پیٹل کہتے ہیں یہ اٹریکشن کے لیے ہوتا ہے جو انسیکٹ وغیرہ کو پھر تتلیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ نیچے ہوتی ہیں سیپلز سیپلز جو گرین پتی ہوتی ہیں اس کو نظر آتیا ہے یہ اس کا میل پارٹ ری پروڈکٹی پارٹ ہوتا ہے میری جو پروڈکٹی پارٹigger کے حیاتی ہیں جی اس کو ہم کہتا ہے جی سٹیمن سٹیمنٹ سٹیمن اندر تینہیں ہوتیں ایک دیںش elltرہی جو ایسا ہوتا ہے اوپر لگ آنا اس کا موٹا سارسہ ہوتا ہے ہے اس کو ہم کہتا ہے انتھر کہتا ہے cheque sekundanje enter کہتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آئے گئی ہے اور یہ نیچے آپ کا فی میل پارٹ کر پھول کا فیمل پارٹس کے اندر آپ کے جنب جو نب کارپل اور اووری بغیرہ ہوں گی ٹھیک جو فیمل پارٹوں کا نیچے اب یہ جو اوپر سارے نا جہاں جو یہ جو آپ کا ہے یہ جو ہے جی جناب انتر انتر نے اڑ کے شرات کی مدد سے تیتلی کو مدد سے انسیکٹ کی مدد سے یا ہوا کی مدد سے یہاں سے ایک پھول سے اڑ کر دوسرے پھول کے اندر گرنا ہوتا ہے جیسے نیچے گرے گا آگا تو یہ گرتا گرتا نیچے اووری کے اندر پہنچ جائے گا تو یہاں سے اس کی جو نا ریپروڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی ریپروڈکشن جب سٹارٹ ہوگی اس کے اندر بھیج بنا شروع ہو جائے گا بھیل آسا آسا جو ناا آوری بھٹ جائے گی بڑی ہو جائے گی جب آپ کا فروٹ بان جائے گا اور فروٹ کے اندر بودے کی جب بھیج ہوتا ہے وہیں سے نیا پودا نگلتا ہے تو یہ پولینیشن کا عمل ہوتا ہے جی اندر کا جو نا ایک پھول سے دوسرے پھول میں منتقل ہونا آپ کی پولینیشن ہوتی ہے پولینیشن ہواک دری ہو سکتی ہے پانے کے دری ہو سکتی ہے ہشرات یعنی کی انسیکٹس اگر آپ تیتلیوں کی مدد سے بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ کی پولینیشن ہوتی ہے باقی جو کوئیسن ہے جیس کا میل پارٹ کا کیا نام ہے فی میل پارٹ کا کیا نام ہے وہ میں نے سارے لکھے ہوئے ہیں آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ پانی اور منرل کو ترانسپورٹ کرتا ہے تو آپ کو میں نے بتایا تھا زائلہ میں what process is responsible for movement of water and nutrients in tree against gravity تو gravity کے against جو ہے نا جو پانی کو movement کراتا ہے وہ آپ کا active transport ہوتا ہے transportation ہوتی ہے اگر transportation نہ ہوتا یہاں پھر diffusion اور other diffusion بھی اس کا correct answer ہوگا اچھے نمبر 3 ہے which layer is in tree is responsible for secondary growth and producing new xylem and new phyloem phyloem اور xylem کو cambium جو نا جی یہ آپ کے لئے new question ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے یہ اس کو جو نا آپ کے xylem اور phyloem جو pipe ہوتے ہیں ہوتے کے اندر وہ یہ پیدا کرتے ہیں what cause a phenomenon known as transpiration pulled in trees transpiration transpiration آپ کو میں نے بتایا پتوں سے پانی کا باہر نکل جانا question number 5 ہے the concentric ring visible in tree trunk are due to difference in the کیا جی جو اس کے اندر جو ring بکار رہا ہوتے ہیں جب آپ کاٹتے ہیں کسی درخت کو کاٹتے ہیں تو اس کا تنہ تنہ کے اندر آپ دیکھیں اس کو black black color سے آپ کو ring سے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیوں ہوتا ہے density of wood جو نا کہیں پہ جو wood ہے جو لکڑی ہے جہاں پہ اس کی density زیادہ ہوگی جو اس کا color black ہو جائے گا یا ڈل ہو جائے گا جہاں پہ اس کی density کم ہوگی وہ تھوڑا تھا light ہو جائے گا یہ density of wood کے وجہ سے ہوتا ہے pollination involved transfer off جو pollination ہے وہ اس میں کیا transfer ہوتا ہے وہ pollen grains ہوتا ہے pollen grains جیسے انسان اور جانوروں میں جو ہونے اس قوم کہتے ہیں sperm کہتے ہیں sperm male سے female part کے اندر inject کرنا جو ہوتا ہے ejaculation جو تھی sperm inject کیا جاتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا تھے pollen grains ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی which is the following contribute to cross pollination in plants اب cross pollination اور self pollination شاید میں نے آپ کو نہیں بتایا ایک پھول سے دوسرے پھول کے اندر grains کا منتقل ہونا آپ کی pollination ہے اب self pollination یہ ہے کہ دو پھول ایک ہی پودے کو اپر اگر لگے ہوئے دو پھول تو وہ آپ کی self pollination ہے اگر ایک پودے کے پھول سے دوسرے پھول پہ پہ پولینیشن ہو رہی ہے وہ آپ کی cross pollination ہوتی ہے ٹھیک ہے تھی یہ آپ سمجھ لیجئے گا سمجھ آگئی ہے جی اس کے بعد what is the primary function of nectar in the flower nectar جو ہوتا ہے وہ پولینیٹر جو ہوتا ہے جو پولینیشن کے عمل میں ہم مدد کرتے ہیں یعنی کہ آپ کی تیتلیاں ہے ہوا ہے پانے میں گارہ اس کو یہ attract کرتا ہے question number 9 flowers with large colorful petals and strong fragrance are often pollinated by birds جن کی colors زیادہ ہوتے ہیں اور جن کی fragrance زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ birds زیادہ attract ہوتے ہیں اور وہاں پہ pollination birds کے ذریعے ہوتی ہے question number 10 transfer of pollen from the enter of flower to the stigma of another flower is called cross pollination other flowers ہماری کہتے ہیں cross pollination question number 11 the male reproductive part of flower is called stamen کہلاتا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا the female reproductive part of flower is referred as stigma یہ سارے میں نے لکھے ہوئے ہیں اوپر the outermost protective part of flower is called sepul sepul protection دیتا ہے which flower part develops into the seed after fertilization جو سیڈ بنتا ہے وہ پیسٹل 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 کا سیڈ بنتا ہے اور آوری کا fruit بنے گا the stalk like structure that supports the stigma and that is called style stigma کو support کرتا ہے style اور جو ہمارا enter ہوتا ہے enter کو support کرتا ہے آپ کا filament what is the primary pigment responsible for capturing light energy during the photosynthesis chlorophyll کے ذریعے سے آپ کو منبتایا تھا سورج کی روشنی آتی ہے photosynthesis takes place primarily in which part of the plant cell chloroplast میں جا کے یہ photosynthesis ہوتی ہے during photosynthesis carbon dioxide is absorbed and oxygen is released through tiny ports called stomata stomata کے ذریعے سے جناب carbon dioxide باہر نکلتی ہے oxygen اندر جاتی ہے یہ پتوں کے سوراکھ ہوتے ہیں the energy needed to drive the process of photosynthesis is obtained from sunlight جو photosynthesis یہ سورج کی روشنی کے مدد میں ہوتی ہے question number 20 in addition to glucose what other molecules is produced as bi-productive photosynthesis to photosynthesis oxygen بھی پیدا ہوتی ہے آپ کو بتا ہے ایک تو آپ کا جو glucose پیدا ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا جو glucose کیا ہوگا جو پودے کی اپنی خوراک ہوگی اور اس کے علاوہ کیا ہوگی oxygen پیدا ہوگی جو ریلیز ہو جائے گی thank you so much ملتے ہیں next video اللہ حافظ